پہلی توریخ اور اس کا آٹھویں باب جو چالیس آیات پر مشتمل ہے بنیامین کی نسل اور بنیامین سے اس کا پلوٹہ بالے پیدا ہوا دوسرا اشبیل تیسرا اخرخ چوتھا نوہا اور پانچوہ رہوہ اور بالے کے بیٹے ادار اور جیرہ اور اہبیوت اور ابیسو اور نومان اور اخو اور جیرہ اور صفو فان اور ہورام تھے اور اہود کے بیٹے یہ ہیں یہ جبا کے باشندوں کے درمیان ابائی خاندانوں کے سردار تھے اور انہی کو اسیر کر کے مناحت کو لے گئے تھے یعنی نومان اور اخیہ اور جیرہ یہ ان کو اسیر کر کے لے گیا تھا اور اس سے ازہ اور اخیہوت پیدا ہوئے اور سیریم سے مواب کے ملک میں اپنی دونوں بیویوں حسیم اور بارہ کو چھوڑ دینے کے بعد لڑکے پیدا ہوئے اور اس کی بیوی ہودس کے بطن سے یوباب اور زیبہ اور میسہ اور ملکام اور یاؤس اور سکایہ اور مرمہ پیدا ہوئے یہ اس کے بیٹے تھے جو ابائی خاندانوں کے سردار تھے اور حسیم سے ابی طوف اور الفیل پیدا ہوئے اور بنی الفال عبر اور مشام اور سامر تھے اسی نے اونو اور لد اور اس کے دہات کو آباد کیا ایلون اور جات میں بسنے والے پنیامینی اور بریہ اور سمہ بھی جو ایلون کے باشندوں کے درمیان ابائی خاندانوں کے سردار تھے اور جنہوں نے جات کے باشندوں کو بھگا دیا اور اخییو شاشک اور یریموت اور زبدیہ اور اراد اور ادر اور مکائل اور اسفہ اور یوخہ جو بنی بریہ ہیں یریشلیم میں بسنے والے بنیامینی اور زبدیہ اور مسلام اور حسکی اور حبر اور یسمری اور یزلیہ اور یوباب جو بنی الفال ہیں اور یکیم اور ذکری اور زبدی اور الینی اور زلتی اور علی ایل اور ادایہ اور برایہ اور سمرات جو بنی سمہی ہیں اور اسفان اور عبر اور علی ایل اور عبدون اور ذکری اور ہنان اور ہنانیا اور اعلام اور انتوتیا اور یفدائیہ اور فنویل جو بنی شاشک ہیں اور سمسری اور شہاریا اور اتالیا اور یریسیا اور الائیہ اور ذکری جو بنی یروہام ہیں یہ اپنی پشتوں میں ابائی خاندانوں کے سردار اور رئیس تھے اور یریشلیم میں رہتے تھے جباؤن اور یریشلیم کے بنیامینی اور جباؤن میں جباؤن کا باپ رہتا تھا جس کی بیوی کا نام ماکہ تھا اور اس کا پلاؤٹا بیٹا عبدون اور سور اور کیس اور بال اور ندب اور جدور اور اخیو اور ذکر اور میکلوت سے سیمہ پیدا ہوا اور وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ یریشلیم میں اپنے بھائیوں کے سامنے رہتے تھے ساؤل بادشاہ کا گھرانا اور نیر سے کیس پیدا ہوا اور کیس سے ساؤل پیدا ہوا اور ساؤل سے یوہنتن اور ملک اشو اور ابی نداب اور اشبال پیدا ہوئے اور یوہنتن کا بیٹا مری بال تھا اور مری بال سے میکہ پیدا ہوا اور بنی میکہ فیتیوں اور ملک اور تارہ اور آخس تھے اور آخس سے یہوعدہ پیدا ہوا اور یہوعدہ سے علمت اور ازماوت اور زمری پیدا ہوئے اور زمری سے موزہ پیدا ہوا اور موزہ سے بینہ پیدا ہوا بینہ کا بیٹا رافہ رافہ کا بیٹا علیسہ اور علیسہ کا بیٹا اسیل اور اسیل کے چھے بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں عزرکام بکرو اور اسماعیل اور سغیریہ اور عبدیہ اور ہنان یہ سب اسیل کے بیٹے تھے اور اس کے بھائی عشق کے بیٹے یہ ہیں اس کا پلوٹا اولام دوسرا یاؤس تیسرا الفلت اور اولام کے بیٹے زبردہ سورما اور تیر انداز تھے اور اس کے بہت سے بیٹے اور پوتے تھے جو ڈیر سو تھے یہ سب بنی بینیامین میں سے تھے